السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل اداکار محمود اسلم کے حوالے سے افسوسنا خبر منظر آمپار آگئی آپ کے ساتھ آج کس ویڈیو میں تمام تر ڈیٹیلز شیئر کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز پر وقت آپ تک پہن سکیں محمود اسلم ایک ایسے پنکار ہیں جو گزشتہ چار دہائیوں سے ڈراموں کی دنیا پر راج کر رہے ہیں اس کا ہنر بے مثال ہے اور وہ ہر سنف میں اپنا بہترین دیتے ہیں جیسے وہ اٹھاتے ہیں اس میں بلبلے اور جانسا جیسے ڈرامیں ایک ساتھ کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ دونوں میں بلکل مختلف نظر آتے ہیں محمود اسلم ایک حساس فنکار ہیں اور انہوں نے وسی شاہ کے شو میں اپنی زندگی کے بعض پہلوں پر بات کی محمود اسلم نے اپنی زندگی کے سب سے دل دہلا دینے والے لمحات شیئر کیے انہوں نے بتایا کہ جب وہ صرف چوبیس سال کے تھے تو انہوں نے اپنے شیر خواب بیٹے کو کھو دیا وہ اس لمحے کو کبھی نہیں بھول سکتے انہوں نے کہا کہ ہسپیٹل نے انہیں ان کے مرہوم بچے کے حوالے کر دیا اور وہ لابی میں کھڑا تھا جبکہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں یہ ایک ایسا لمحہ ہے جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتے اور وہ ان کا پہلا بچہ تھا جسے انہوں نے کھو دیا اور بچے کو کھو دینے کا ڈر جو ہے اور جو چیز ہے فیلنگ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مزید محمود اسلم نے ایک اور ایسا واقعہ بیان کیا جسے سن کر ہر آنکھ جو تھی وہ نم ہو گئی انہوں نے اپنی زندگی کا دوسرا سب سے دل توٹ دینے والا لمحہ بھی شیئر کیا محمود اسلم نے انکشاف کیا کہ ان کا اپنی والدہ کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی والدہ بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی وہ اسے بتاتی تھی کہ وہ واقعی کام میں مصروف ہو گیا ہے اور اس سے کافی ملاقات نہیں ہو پا رہی کیونکہ ان پہ کام پہ برڈن تھا محمود اسلم پر اور وہ اپنی ماں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے ان سے نہیں زیادہ ملاقات کر پا رہے تھے اور ان کی ملاقات اور ان کی ماں نے اس چیز کا گلا بھی کیا کہ تم میرے ساتھ نہیں ملاقات کر پا رہے بہت مصروف رہنے لگ پڑے ہو آج کل اور پھر ایک دن ایسا آیا جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا انہوں نے یہ تمام باتیں بتاتے ہوئے عشق بار ہو گئے وہ اپنی مرہومہ والدہ کو یاد کرتے ہوئے رو پڑے اور وسیع شاہ جو تھے وہ ان کو تسلیت دیتے ہوئے نظر آئے بے شک ماں باپ جو ہیں ایک بہت بڑی نعمت ہیں جن کے ماں باپ سلامت ہے اللہ پاپ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے سے تو تنرستے والی زندگی دے ماں باپ کی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو اگنور کر دیتی ہیں اور ان کا احساس انہیں اس وقت ہوتا ہے جب ان کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتی ہیں اور محمود اسلام کو بھی اس بات کا احساس بہت لیٹ ہوا کہ انہوں نے اپنے کام میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنی ماں کو ٹائم نہیں دے پائے تھے انہوں نے ان دو جو جنازے ان کے گھر سے اٹھے ان کے بیٹے کا ان کی ماں کا ان دونوں نے ان کو توڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ ریلی لائف میں جو آپ کو نظر آتے ہیں جو ہستے مسکراتے دوسروں کو ہسانے والے وہ اپنے اندر اتنا دکھ لیے بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ وسیع شاہ کے شوو میں تمام تر ڈیٹیلز شیئر کی آپ کو یہ جان کر کیسا لگا کیا کہیں گے ضرور بتائیے گا ہمیں دیجئے گا اجازت انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ریڈیو ملیں گے کسی اچھے اور نئے ٹاپک کے ساتھ نئے اپ ڈیٹس لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ